اب میں ایک ایک کر کے آپ کو وہ سارے کاجات دکھاؤں گا ایگریمنٹ کی کافی دکھاؤں گا اور آپ کو تب پتہ چل جائے گا یہ پہلی بات تو وہ دو پارسہ اور کانٹا کوئلہ کی کھدانے تھی جن کو سپریم کورٹ نے کینسل کیا 42 اور 44 نمبر پہ صاف طور پہ سپریم کورٹ کے آدیس میں لکھا ہے یہ کوئلہ کھدانے رد باوجود اس کے یہ دونوں کوئلہ کھدانے نریندر موڈی جی کی کرپاس ہے اڈانی کے پاس ہے اڈانی اس کو چلا رہا ہے دوسرا سپریم کورٹ کا یہ آدیس ہے جس میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ جوائنٹ وینچر کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتا اور اگر بھارت کے قانون کو بھی آپ دیکھیں تو 74 اور 26 پرتیسط کا انہوں نے ایلاو کیا کہ پرائیویٹ کمپنیوں کو آپ کانٹریکٹر کے طور پہ رکھ سکتے ہیں لیکن مالکانہ حق جس راج سرکار کو کوئلہ کی کھدان ملے گی تیسرا یہ آدیس ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ the rejects from the varsity shall be property of the authority and the mine operator shall maintain separate records of rejects generated and utilized اس میں صاف طور پہ لکھا ہے یہ کیا ہے یہ بھارت سرکار کا model contract agreement for coal mining ہے یہ موڈی سرکار کا قانون ہے جو 2015 میں بنایا گیا اس میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ جو کوئلہ reject کے طور پہ بھی ہوگا وہ کوئلہ authority کی property ہوگا یعنی authority ان دونوں mining کے معاملے میں کون ہے راجستان کی سرکار تیسرا یہ یہ سپریوم کورٹ کا order آہاں یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے دیکھیں راجستان سرکار نے اڈانی کے ساتھ جو سمجھوتا کیا ہے بہت ہی شاندار اس کو آپ سنیے گا mining ہے راجستان سرکار کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ hereby hereby appoints the company as the sole and exclusive contractor for performing the works rvunl یعنی جو راجستان کی company ہے shall not during the term of agreement undertake the works by itself or company or any other person to perform the works یعنی یہ contract میں لکھا ہے کہ راجستان کی سرکار جس کی کوئلہ خدان ہے جو مالک ہے وہ خود بھی وہاں سے کوئلہ نہیں لے سکتا نہیں نکال سکتا اس پر کوئی عدھکار نہیں جتا سکتا یہ contract میں لکھا گیا ہے اور جو 74 26 ان کو 74 دیا گیا شئے اور اسی طرح کی ایک ماملے میں جس میں کی ایمٹا کمپنی کو ایمٹا کمپنی کو کوئلہ کی خدان ملی تھی کرناطک سرکار کو آونٹیت کوئلہ کی خدان اور انہوں نے کوئلے کے ریجیکٹس کو باہر بیچا تھا کوئلے کو باہر بیچا تھا تو اس پر سی بی آئی کی بھی ریڈ ہوئی ای ڈی کی بھی کاروائی ہوئی اور اور اس کی دو سو کروڑ کی پراپرٹی کو اٹیج کر لیا ای ڈی نے تو یہ پورے کاکجات ہیں یہ سارے کاکجات آپ لوگ لے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں نریندر موڈی جی کے سنرکھڑ میں کتنا بڑا گھوٹالا اپنے مطر کے مادھیم سے وہ کروا رہے ہیں یہ پورا سچ آج آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا